شہنشائے جزبات کا خطاب پانے والے محمد علی کیسے مولیویوں کے خاندان سے ہونے کے باوجود پائلٹ بننے کا شوق دل میں لے کر فلمی دنیا میں پاکستان کے سب سے بڑے ایکٹر بنے زیبہ بیگم سے دو طلاقوں کے بعد کیسے شادی کی کون سی مشہور فلمیں کی اور کیا کیا ایواڈ ملے جانئے اسی دلچسپ ویڈیو میں جو ان کی زندگی کا مکمل آہاتہ کرتی ہے قیام پاکستان سے پہلے 1943 کو خاندان کے ہمراہ پاکستان آنے والے محمد علی جن کا قیام اور بصیرہ ملتان میں ہوا ان کے والد چونکہ ایک مذہبی شخصیت اور مولانا صاحب تھے تو وہاں کے مقامی مسجد میں خطیب مقرر ہوئے اور مسجد کے ساتھ ایک ملہکہ گھر میں آپ کو رہائش ملی جہاں آپ کافی عرصہ رہائش پذیر رہے اور اپنے والد سے ہی ابتدائی مذہبی تعلیم حاصل کی اور پھر اسی کے بعد 1949 میں اسلامیہ سکول ملتان میں داخلہ لیا جہاں پر آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن چونکہ آپ لوگوں کا خاندان حیدر آباد میں مقیم تھا تو وہاں پر آپ اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے جہاں پر ناظرین و سامعین کہا جاتا ہے کہ آپ کی چھوٹی عمر میں ہی آپ کی والدہ کا دست شفقت آپ کے سر کے اوپر سے اٹھ گیا تو آپ کے والد نے آپ کے روشن مستقبل کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار اور شفقت سے نوازا لیکن آپ کو پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا یہ وہ دور تھا جب پائلٹ اور جہاز چلانے والے نوجوانوں کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے تو آپ نے بھی اس طریقے سے کوشش کی اور اسی خوج میں کئی مقامات پر محنت مزدوری بھی کی لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ آپ کے اس خواب کی تعبیر آپ کو نہ مل سکی لیکن پھر آپ کی چونکہ آواز اچھی تھی تو ریڈیو پاکستان کی طرف آپ راغب ہوئے اور وہاں سے ہی آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا آواز کے اتار چڑھاؤ مقالموں کی ادائیگی جذبات کے اظہار کا دن فریب انداز محمد علی کو دوسرے تمام صداکاروں سے ممتاز کرتا تھا اور پھر اہستہ اہستہ اس طریقے سے آپ کا رجحان فلمی دنیا کی طرف بھی ہوتا گیا فلمی کیریئر کا آغاز آپ نے 1962 میں چراغ جلتا رہا نامی فلم سے کیا جس کا افتتاب مادر وطن فاطمہ جنا نے کیا تھا اور یاد رہے کہ یہ آپ کی اپنی بیگم زیبا کے ساتھ پہلی فلم تھی جو اس وقت کسی اور کی بیگم ہوا کرتی تھی لیکن جب آپ نے انہیں دیکھا تو آپ کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات کچھ یوں شدید طریقے سے سمندر میں لہروں میں آتے بھمن کی صورت اٹھتے گئے کہ آپ کو لگا کاش یہ میری دلہن ہوتی لیکن چونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی اور پھر اسی کے بعد ان کی پہلی شادی ٹوٹ گئی تو آپ کے دل میں ایک بار پھر آیا کہ میں نے ان سے شادی کا اظہار کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ان کی دوسری شادی صدیر نامی پروڈیوسر سے ہوئی اور پھر اس طریقے سے آتی آتی جب ان کی دوسری شادی بھی طلاق پر اختتام پذیر ہوئی تو محمد علی نے ایک اور اپنی فلم تم ملے پیار ملا کے سیٹ پر ان کو شادی کی پیش کش کی اور محبت کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو اپنے جیون ساتھی چنا اور اس طریقے سے علی زیب کے نام سے مشہور ہونے والی جوڑی منظر عام پر آئی ناظرین و سامین محمد علی نے سیکنوں فلموں میں کام کیا لیکن جو ان کو اصل شہرت ملی وہ 1983 کو عید پر ریلیز ہونے والی فلم شرارت تھی جس میں ان کے کردار کو ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ مقالموں کی آدائیگی جذبات کے اظہار جو ان کو شہنشائے جذبات کے خطاب پر مہر ثابت کرتا تھا بہت زیادہ مقبول ہوئی اور آپ کے کیریئر کو بام اروج پر پہنچایا بیسو فلموں میں آپ نے اپنی ہیروین کے طور پر اپنی بیگم محترمہ زیبہ صاحبہ کے ساتھ کام کیا اور 75 فلمیں اپنی بیگم کے ساتھ کی جو اپنی جگہ ایک عزاز ہے اور آپ نے تقریباً 300 فلموں میں کام کیا اور یہ بھی یاد رہے کہ جس فلم میں آپ کی اداکار ہوتے اور آپ کی بیگم اداکارہ ہوتی تو اکثر اور بیشتر فلموں کی جو موسیقی ہے اور بیگراؤنڈ آواز ہوتی تھی وہ شہنشائے غزل مہدی حسن کی آواز میں ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں اضافہ کرتا چلوں کہ محمد علی ایک ایسے شاندار اداکار تھے جن کے کیریئر میں ان کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان بلکہ سعودیہ کے اندر بھی تھے اور شاہ فیصل سعودیہ کا حکمران تھا وہ جس طریقے سے ان کے چاہنے والا تھا اور محبت میں گرفتار تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تو اسی کے باوجود بھی آپ نے اس بچی کو اپنی بیٹی جیسی شفقت سے نوازا اور محبتوں سے نوازا اور اپنا کیریئر اپنا خاندان کا حسب نصب اور اپنی کل اساسہ ان کے نام کیا زیبہ بیگم بھی آپ کے اس معاملے میں ہم پلا اور ساتھی رہیں محمد علی کے کیریئر میں ان کو چاہنے والے بھی بہت سارے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی انہیں دیکھا گیا مکمل سوٹڈ بوٹڈ انداز میں دیکھا گیا کبھی بھی انہیں ایسے نارمل کپڑے پہنتے نہیں دیکھا گیا جب وہ سیڑیوں سے چاڑ کر گھار جاتے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے اور جب باہر آتے تب بھی ان کا یہی لباس ہوتا جو ان کے لئے ٹاپ ٹرینٹ بنا اور ان کو فلم دنیا کا سب سے سٹائلش اداکار کہا جاتا ہے اور یقیناً اسی کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان فلم انڈسٹری میں تین سو سزائد فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت مختلف اعزازات بھی ملے مختلف فلموں کے لئے نگار ایوارڈ بھی آپ نے حاصل کیے لیکن ان کا جو سب سے بڑا ایوارڈ تھا وہ ان کے چاہنے والوں کی بہت زیادہ محبت تھی جو اپنے گیلئر میں ہمیشہ آپ کو حاصل رہی چھڑ 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 کھڑ بانگانی میری آنسے جس رو بھی میں لنگانی میری آنسے چھڑ 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 کھڑ بانگانی چھڑ چھڑ کھڑ بانگانی میری آنسے چھڑ 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 کھڑ بانگانی میری آنسے چھڑ 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 بانگانی میری آنسے